الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مدلل ناس و بیجینات من الہدہ والفرخان صدق اللہ العظیم محترم سامین راہ خدا کے ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے ہماری اس ویکلی پروگرام کا جانوان ہے وہی اس سے خبال رمضان محترم سامین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب ابھی ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں شعبان کے مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و انائے سے کچھ ہی مہینوں میں ہم لوگ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور پرکتوں سے مالعمال پر مانے امین تو محترم سامین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے ماہ سیام کہا جاتا ہے جسے ماہ خوران بھی کہا جاتا ہے اس مہینے کو شہر السبر بھی کہا گیا ہے شہر المواسط کہا گیا ہے اور اسی طرح یہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے تو محترم سامین رمضان المبارک یہ جتنے بھی نام ہیں یہ دراصل رمضان المبارک کی وہ صفات ہیں جو یہ مہینہ دراصل مسلمانوں کے اندر ایک مومین کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس مہینے کے اتنے نام دیئے گئے ہیں یہ روزوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے غمخاری کا مہینہ ہے یہ سبر کا مہینہ ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کا مہینہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان اللہ انزلا فیه القرآن کہ رمضان وہ مینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے خدر للناس یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے سرچشمہ رکھے ہیں من الہدا والفرقان و بجنات من الہدا والفرقان اور ہدایت کے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں محترم سامین رمضان قرآن کریم کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مہینہ ہے یعنی قرآن مجید کا مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کا عصقبال کیسے کریں وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم رمضان مبارک کا عصقبال کر سکتے ہیں تو رمضان مبارک کا عصقبال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے کی اتنی برکتیں اور فضلتیں کیوں بتلائی گئیں کیا اس وجہ سے کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کیا اس مہینے کی فضلت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم تراویہ کا احتمام کرتے ہیں اس مہینے کی اتنی فضلت اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم آمال خیر کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں چلاوت اور ترجمانی کا احتمام کرتے ہیں قرآن مجید میں غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں آمال سالحہ کرتے ہیں کیا ان آمال کے وجہ سے رمضان مبارک کی فضلت بتلائی گئی ہے یا پھر اس مہینے کی فضلت اور برکت کے کچھ اور اسباب تو محترم سامین سورہ بخرا کی جیسا جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نعمال خیر کی وجہ سے یا پھر ہمارے صدقہ و خیرات کی وجہ سے ہمارے نفیل عبادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس قدر بابرکت اور فضلت والا مہینہ نہیں بنایا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان مبارک کی لیلت الخضر کی رات میں نازل ہوا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس قدر برکتوں اور فضلتوں والا بنایا مہترم سامنے ہم رمضان مبارک کی تیاری کیسے کریں وہ کیا عامال ہیں جن کے ذریعے ہم رمضان مبارک کا اس اقبال کر سکتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں نص شعبان تک روزہ رکھتے یعنی ایک شوال سے لے کر پندرہ شوال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قصرت کے ساتھ اس قدر احتمام کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ گویا اب یہ روزوں کا تسلسلہ ختم ہونے والا ہے نہیں یعنی مطلب یہ کہ آپ یہاں سے اب تسلسل کے ساتھ رمضان کے ختم اختتام تک روزے رکھیں اور پھر فرماتی ہیں کہ جیسے ہی پندرہ شعبان کا دن ختم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سلسلے کو اس تسلسل کو ایسے ترک کر دیتے کہ گویا اب پھر کبھی روزے رکھنے ہی والے نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے اگر ہم اس طرح رمضان کی تیاری میں شعبان کے مہینے میں روزے کا احتمام کریں گے اسرہ سے روزے رکھیں گے تو پھر یہ روزوں کی یہ تیاری ہمارے لئے رمضان میں ہمارے لئے آسانی کا سبب بن سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم شعبان میں روزے نہیں رکھیں گے تو پھر رمضان کے روزے ہمارے اوپر بھاری پڑھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شابان میں روزوں کا احتمام کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے اگر ہم بھی اسی طرح شابان میں روزوں کا احتمام کریں گے تو پھر رمضان مبارک کے جو روزے ہم پر آئیں گے وہ روزوں کا جو شیڈیول ہوگا وہ روزوں کا جو روٹین ہوگا اس کو فالو کرنے میں اس کو اپنے شیڈیول کے مطابق انجام دینے میں ہمارے لئے بہت زیادہ آسانی ہوگا محترم سامی پھر رمضان کی تیاری میں ایک اور کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور انہیں بار بار نصیحت کرتے تھے بار بار تلقین کرتے اور کہتے کہ اپنے صحابہ کو جمع کرتے اور کہتے کہ اس میں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت زیادہ فضلتوں والا مہینہ ہے اور اس کے اندر ایک ایسی رات ہوگی کہ اگر اس رات سے کوئی محروم رہا تو پھر وہ تمام خیر اور تمام بھلائی کے کاموں سے محروم ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک جو روزے رکھنے ہیں ان روزوں کی تیاری ہمیں شابان سے شروع کر دینا ہے اگر ہم شابان میں روزوں کا احتمام کریں گے تو پھر رمضان میں ہم بہت آنے روزے رکھ سکتے ہیں پھر دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو رمضان کی تلقین کرنا ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے کہ بھی رمضان آ رہا ہے رمضان کی تیاری کرنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ یاد دلایا کرتے تھے کہ یاد رکھو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت زیادہ برکتوں والا ہے اس کے اندر ایک ایسی رات ہوگی جو بہت زیادہ خیر و بھلائی لے کر آئے گی اگر تم اس رات سے محروم ہو جاؤ گے تو پھر گویا تم نے تمام خیر اور تمام برکات اور فضلتوں سے تم محروم ہو گئے اس کے بعد ایک سب سے اہم کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں آپ کو فیزیکلی اور منٹلی طور پر تیار کرنا ہے فیزیکلی اور منٹلی طور پر ہمیں پریپیر ہونا ہے رمضان کی تیاریم رمضان سے پہلے اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے عام طور سے ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے رمضان میں ہمیں کھانے پینے سے رک جانا ہے اور جیسے ہی ہم رمضان کے خریب ہوتے ہیں تو ہم جو جو چیزیں ہمیں پسند کی ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں کھانے لگ جاتے ہیں اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں جیسے ہی ہم رمضان میں کھانے سے رک جاتے ہیں ہماری طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے خاص طور سے وہ لوگ جو پہلے سے پیشنٹ ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اگر وہ لوگ اس طرح کا کام کریں گے تو پھر ان کے روزوں پر انہیں اثر پڑے گا اور پھر انہیں نہ چاہتے ہیں اپنے روزوں کو ترک کرنا پڑے گا مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو ڈائیبیٹیز کا شکار ہے شگر کا شکار ہے یا پھر بلڈ پریشر وغیرہ یا اسی بیماری کا شکار ہے تو انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنی میڈیسن کا خاص خیال رکھ لیں اپنی میڈیسن روٹین کو وہ لوگ بدلیں اگر کسی طرح کا ٹیسٹ کرانا ہے یا کسی کو کچھ آپریشن کرانا ہے تو کوشش اس بات ہی کرے کہ رمضان سے پہلے اپنی صحت کا پورا خیال کر لیں اپنی صحت کا پورا روٹین منا لیں اور شابانی سے اس کی پلاننگ شروع کر دیں شابانی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ رب پھر جب رمضان میں جب ہم داخل ہوں گے تو ہماری جو روٹین ہوگی ہماری جو صحت ہوگی اس پر کسی طرح کا کوئی اثر نہ پڑے جس کے وجہ سے ہمارے روزے خراب نہ ہو کچھ لوگ ہیں جو انسولین لیتے ہیں شگر کے وجہ سے انہیں انسولین لینا پڑتا ہے تو اگر وہ لوگ شابانی سے اس بات کا احتمام کریں گے شابانی سے وہ لوگ اپنی اس انسولین کی روٹین کو چینج کریں گے اور روزوں کے مطابق اپنی روٹین کو ڈھالیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان مبارک جب وہ داخل ہوں گے تو شگر ہونے کے باوجود ڈیابٹیز ہونے کے باوجود جیسی بڑی بڑی بیماری ہونے کے باوجود وہ لوگ بھی بہ آسانی روزہ رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں یعنی کچھ لوگ ہیں جنہیں اپنی بیماری کو روزانہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا پڑتا ہے یا پھر ہفتے میں کچھ لوگ بار بار چیک اپ کراتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کے بلڈ کا پورا سرپلس انہیں چینج کرنا پڑتا ہے وہ بیماری کا کشنا میں جو ابھی میں بھر رہا ہوں تو اس طرح کی کئی بیماریوں میں لوگ آج کل مبتلا ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے وہ لوگ اپنے ٹیبلیٹس کا روٹین چینج کریں اپنی دوائیوں کا استعمال کا روٹین چینج کریں اپنے چیک اپس کا روٹین چینج کریں اور ان روٹین کو رمضان کے روزوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اس طرح سب سے پہلے ہمیں اپنی صحت کا خیال لکھنا ہوگا اگر ہم اپنی صحت کا خیال لکھیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان میں اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں روزوں کی روح کو ہم حاصل کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو تیسری تیاری ہمیں کرنی ہے کہ رمضان کی تیاری میں عموماً ہم سے صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سجائے جاتے ہیں ہم گھر کی صفائی میں گھر کی بناوٹ میں گھر کو سجانے میں اپنی تنمندھن کی بازی لگا دیتے ہیں ساتھ سترائی کا خاص خیال لکھا جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ترہ ترہ کی سجاوٹی اور چراغان والی چیزیں گھر میں سجائے جاتی ہیں اور اس کے لیے خاص اور گھر میں کڑرنگ کا حتمام کیا جاتا ہے پینٹنگ کرائی جاتی ہے رینوویٹنگ کے کام کرائی جاتے ہیں کنسکشن کے کام کرائی جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ وہ کام ہوتے ہیں جو رمضان آنے سے پہلے تو خطر نہیں ہوں پاتے اور نہ چاہتے ہیں وہ مجبوراً ان کاموں کے ہمیں رمضان میں کرنا پڑتا ہے اور رمضان میں اس طرح کے کام کو لے کر بیٹنے کے وجہ سے نہ چاہتے ہیں وہ ہمارا پورا گھر اس میں ملویس ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے ہم ان کاموں میں ملویس ہونی کی وجہ سے ہم اس قدر تھک جاتے ہیں کہ ہم رمضان کی روزوں کی روح کو ہم کھو دیتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے ہم زائے خیدار کھانے کھانے پسند کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو لہذا کوشش اس بات لی کریں کہ رمضان آنے سے پہلے اس طرح کے تمام کاموں کو بلکہ شعبان سے پہلے اس طرح کے اگر کوئی چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو پینٹنگ کا کام کرا ہے یا پھر رینویٹنگ کا کام کرا ہے یا کنسٹرشن کا کام کرا ہے یا اپنے گھر میں کچھ ریکولٹنگ کا کام کرے اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایسی چیزیں لگائیں جس کے وجہ سے ہمیں اس بات کا حساس ہو کہ ہمارے گھر میں رمضان آنے والا ہے رمضان کے استقبال میں ہمیں اپنے گھر کو سجانا چاہیے پردوں کا خاص احتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا احتمام اس قدر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے روزوں پر حاوی ہو جائے ہمارے رمضان کی تیاری پر حاوی ہو جائے لہذا کوشش اس بات نہیں کریں کہ ان چیزوں کو بس ضرورت کی حد تک رکھیں ان چیزوں کو خواہش کی حد تک نہ بنائیں محترم صامی اللہ علیہ وسلم جسا کہ ہم سب سنتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ شیعتین کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں شیعتین خید کر لیے جاتے ہیں لیکن شیطان جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں انہا شیطان علکو معدو مبین شیطان یہ ہم سب کا کھلا دشمن ہے یہ ہم سب کا سب سے خطرناک دشمن ہے لہذا یہ جاتے جاتے ایک کام یہ کر کے جاتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کے کاموں میں پینٹنگ کے کاموں میں ڈیکوریشن کے کاموں میں کنسٹرکشن کے کاموں میں ایسے مقتلع کر دیتا ہے کہ رمضان مبارک میں داخل ہونے کے باوجود بھی ہم دھوپوں میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کا کام چل رہے ہیں بس اسی میں اپنے دن بھر کو گزار دیتے ہیں اور پھر جا کر افطار کر لیتے ہیں اپنا روزہ ختم ہو جاتا ہے تو نتیجہ تن ہم روزے کے اصل روح کو کھو دیتے ہیں روزے میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سے جو مطلوب ہے وہ مطلوبہ عصاب کو ہم ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے روزے کا جو حق ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم روزے کا حق ادا نہیں کر پاتے تو ضرورت اس بات کی ہے کوشش اس بات ہی کریں کہ اس طرح کے کاموں کو ہم بس ضرورت کی حتہ کریں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے تھی ایسے کہ ہم اس بات ہی کوشش کریں کہ ہم پلاننگ بنائیں شیڈیول بنائیں اور اس شیڈیول کو اس چارٹ کو اپنی دیوارن پر یا پھر اپنی علماری پر جہاں بھی ہم سوکر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اس پر پڑے اور اس چارٹ کے اندر ہونا کیا چاہیے اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ ماللہ تعالیٰ کا تخرق پیسے حاصل کرو ماللہ تعالیٰ کا تخواہ کیسے اختیار کرو زکاة ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا زکاة کے مسائل یعنی ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں پھر صدقہ خویرات کے احتمام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے شب خدر حاصل کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے عبادتوں میں خضو پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے روزوں میں اثر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اپنے نفس کا تذکیہ اور اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس طرح کے بہت سے کامیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے تو ان کاموں کے ہمیں فکر کرنی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم رمضان سے پہلے تیاری کی زباطی کرتے ہیں ہم تیاری اپنے گھر کے پردوں کی کرتے ہیں تیاری زباطی کرتے ہیں کہ ہم عید پر کیا پکوائیں گے تیاری زباط پر کرتے ہیں کہ ہم عید پر کپڑے کیا پہننے ہیں رمضان میں کپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور بار بار دھو نہیں جا سکتے کہ اس کی پلاننگ پہلے سے ہم کرتے ہیں گھر کو سجائنگی پلاننگ کرتے ہیں رمضان میں ذائقہ دار پکوان پکائے جاتے ہیں اور باقیدہ اس کی پوریلیس بنائی جاتی ہے گھر کے پورا افراد بائٹ کر میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کونسے دن کونسا پکوان پکایا جائے پہلی تاخرات میں کونسا کھانا پکایا جائے فلا تاخرات میں کونسا میٹھا پسند کیا جاتا ہے تو اس طرح کی پوریلیس تجار کی جاتی ہے یعنی رمضان ہمارے لئے شاپنگ فیسیول بن جاتا ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک بلکہ چاند نظر آنے تک اور چاند نظر آنے کے بعد بھی عید کی صبح تک ہم لوگ شاپنگوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پردوں کی خریداری میں مصروف ہوتے ہیں کچھ لوگ بیشٹوں کی خریداری میں مصروف ہوتے ہیں کچھ لوگ یعنی کپڑوں کی خریداری میں جوتے چپل کی خریداری میں ترہ ترہ کی کئی خصم کی خریداری میں ہم لوگ منبیس ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً جیسے چیز کی ہمیں اصل تیاری کرنی ہے رمضان کے استقبال میں جو چیز ہمیں کرنی ہے اس چیز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تو لہذا ضرورت اس بات ہی کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں لہذا ان کو ضرورت کی حتہ کریں اچھی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ صفائی کے خیال لکھیں گھر کو پینٹ کرائیں گھر کا کنسٹرشن کام اگر ہے اور ضروری ہے تو کنسٹرشن کا کام مکمل کرائیں لیکن یہ کام ہم رمضان سے پہلے مکمل کر لیں تاکہ ہم شاوان کے بھی روزوں کا احتمام کر سکیں اور پھر رمضان میں پوری ایک سوئی کے ساتھ پوری دلجمیری کے ساتھ پوری اخلاص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کیلئے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہو اگر ہم روزوں کا احتمام کریں گے تو پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو انامات و اکرامات ہمارے حق میں رکھے ہیں انشاءاللہ ہم تمام اس کے مستحق مستحق اور حقدار بن سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ ایسی چیزوں کی عادت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ دن نہیں گزار سکتے یعنی مثال کے طور پر کچھ لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں سگریٹ وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں چائے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے برا کہا ہے یہ دراصل گناہوں میں ملوث کرنے والے عامال ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کے ایسے عادی بن جاتے ہیں کہ یہ ان کے بغیر دن نہیں گزار سکتے لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ ہم شابان سے ہی ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم جس پروگرام میں شامل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں اس طرح کی غلط یعنی عادتوں میں ملوث نہ ہوں گے لیکن اس کے باوجود ہم تمام لوگ دو طرح کے عادتوں میں تقریباً تمام لوگ ملوث ہوتے ہیں اور وہیں کچھ لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کافی وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں اور جب تک چائے اور کافی ہمیں نہیں ملتی ہماری صبح نہیں ہوتی یا پھر جب تک چائے یا کافی ہمیں نہیں ملتی اس وقت تک ہمارا درد سر ختم نہیں ہوتا یا طرح طرح کی یعنی سائیڈ ایفیٹس میں لوگ ہم مبتلا ہوتے ہیں تو لہذا کوشش اس بات نہیں کریں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے روزوں پر خلل نہ آنے پائے ہمارے روزوں پر آنش نہ آنے پائے اور کوشش اس بات ہی کریں اگر ہم خدا نخواہ اس طرح کے کسی بری عادت میں مبتلا ہے یا پھر چائے اور کافی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر ہم دن نہیں گزار سکتے تو کوشش اس بات ہی کریں کہ شابان سے ہی ہم ان چیزوں کو کنٹرول میں کرنے ہی کوشش کریں ان چیزوں کے اگر ہم چائے اور کافی کے عادی ہیں تو کوشش اس بات ہی کریں کہ ہم ان چیزوں کا روٹین ایسا بنائے کہ ہمارے روزوں بھی روزوں کا تمام بھی ہم سے پورا ہو سکے اور پھر ہم چاہے اور کافی کا بھی لوگ سکھا سکے محترم سامین اس کے بعد جو سب سے اہم اور آج کے جو ہمارے سامین ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ سب لوگ جاگ ہولڈر سے بڑی بڑی کمپنیوں میں جاگز کرنے والے ہیں تو وہ لوگ رمضان کی تیاری کیسے کرے یہ بہت اہم سوال ہے تو محترم سامین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نائی شفٹ میں کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یوننگ شفٹ میں کام کرتے ہیں تو کوشش اس بات ہی کریں یا اپنے آفیسوں میں اگر ہم اس بات کہ ہمیں پرمیشن میں سکتی ہے کہ ہم جنرل شفٹ میں کام کریں تو سب سے پہلے اس بات ہی کوشش کریں کہ ہم جنرل شفٹ میں کام کرنے کو ترجیح دیں اگر ہم جنرل شفٹ میں کام کریں گے تو پھر ہم یقیناً خیام اللیل کا احتمام کر سکتے ہیں تحجد کا ہمیں احتمام کر سکتے ہیں تراویہ کا ہمیں احتمام کر سکتے ہیں اسی طرح رمضان میں جو یعنی روزہ کھولنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار کا احتمام ہمیں بتایا ہے ان اذکار کا احتمام ہمیں کر سکتے ہیں تو لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ ہم جنرل شفت میں کام کرنی کوشش کریں پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جاب گول اورینٹیڈ ہوتی ہے یعنی انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی فلا وقت میں اتنے وقت میں تمہیں اپنا کام مکمل کرنا ہے یا پھر اپنے اتنا کام تمہیں کرنا ہے لہذا جل سے جل کوشش اس بات ہی کریں کہ اتنے کام کے بجائے یعنی مثال کے طور پر ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ کام تمہیں ایک ہفتے میں کرنا ہے تو رمضان سے پہلے ہم کوشش اس بات ہی کریں کہ اس ایک ہفتے کے کام کو دو دن کے اندر ختم کر دیں تاکہ ہم رمضان میں ہمارا وقت زیادہ سیادہ عبادتوں میں لگ سکیں کہ بھئی اتنا کام تمہیں کرنا ہے تو کوشش اس بات ہی کریں کہ اتنے کام کو ہم جل سے جل ختم کرنی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سیادہ اپنے وقت کو اپنے فارغ اوقات کو عبادتوں میں مصروف لگ سکیں کچھ لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جنہیں پور ایک ہفتے کا مہینہ پور ایک ہفتہ یا پھر مہینے کا پروجیکٹ ملتا ہے اب یہ ان پر ہے کہ وہ اپنے کام کو کب ختم کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ کوشش کریں کہ شعبان میں وہ لوگ اوور ٹائم کر لیں یا پھر یہ تاکہ رمضان میں زیادہ تر یعنی ان پر زیادہ ورک لوٹ نہ ہو تو کوشش اس بات ہی کریں کہ رمضان میں اپنے آپ کو فری رکھ سکیں اپنا زیادہ تر وقت عبادتوں میں ذکر و اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و سلام ہے اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنی زبان کو تر رکھ سکیں اس بات ہی کوشش کریں اب جو لوگ جوب کے علاوہ بزنس مان ہوتے ہیں یا پھر انجینئرز وغیرہ ہے جو خود سے محنت اور مزدوری کاماتے ہیں وہ لوگ بھی ہر کوئی جو کوئی بھی تجارت کرتا ہے یا پھر بزنس کرتا ہے یا پھر جوب کرتا ہے ہر کوئی اپنے فیل میں رہے کر اپنے لحاظ سے اپنی سہولت کے حساب سے کوشش اس بات ہی کریں کہ جو بھی کام ہمیں مر رہا ہے جو بھی کام ہمیں کرنا ہے کوشش اس بات ہی کریں کہ رمضان سے پہلے شعبان میں اس کو ختم کریں یا پھر اس کام کے زیادہ تر حصے کو رمضان سے پہلے ختم کریں اور کچھ بچا ہوا کچھ کام کو ہم رمضان میں کریں تاکہ ہمارا زیادہ تر وقت عبادتوں میں گزر سکے اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے اثر ہم سے جو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو لوگ آفیسوں میں جواب کرتے ہیں ان سے بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مروزوں کو رمضان کو اپنی غلطیوں اور سسیوں یعنی رمضان کو ہم اپنی غلطیوں اور سسیوں کے وقت آڑے لیتے ہیں یعنی جب آفیس پہنچتے ہیں ہم سے لیٹ ہو جاتی ہے یا پھر جو کام جس مقررہ وقت میں ہمیں کرنے کا حکم ملا ہے اس مقررہ وقت میں اگر ہم اس کام کو نہیں کر پاتے اور جب ہم سے سوال کہا جاتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے تم فرنہ کام کو اتنے وقت میں کیوں نہیں کر سکے تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ بھئی رمضان چر رہا ہے میں رمضان کو روزے رکھ رہا ہوں میں تھک میں دن بر بھوکا رہتا ہوں یا پھر میں نمازوں کو جاتا ہوں اس طرح کے ہم بہانے دیتے ہیں تو لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ ہم ہم اپنی سسیوں غلطیوں پر رمضان کا بہانہ نہ بنائیں آفس لیٹا آتے ہیں اور پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ بھائی سہری میں اٹھاتا صبح میں جلدی اٹھاتا کچھ دیر خیلولہ کرا نل لگ گئی اور جب اٹھا تو لیٹ ہو گئی اس لیے لیٹا ہے تو اس طرح کے بہانے پیش کرنے سے ہم گریس کریں اور کوشش اس بات ہی کریں کہ ہمارے روزوں کی وجہ سے ہمارے رمضان کی وجہ سے ہماری عبادتوں کی وجہ سے ہمارے نمازوں کی وجہ سے ہماری عبادتوں کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو جس وقت پر جو کام ہمیں جس طرح سے کرنا ہے اس کام کو اسی وقت پر کرنے ہی کوشش کریں لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اگر ہم اس کام کو اس وقت پر انجام نہیں دے سکے یا پھر جس وقت پر ہمیں آفس پہنچنا ہے اس وقت پر ہم اگر ہم آفس نہیں پہنچ سکے تو پھر کوشش اس بات نہیں کریں کہ ہم اس وقت رمضان کا بہانہ نہ بنائیں اپنے روزوں کا بہانہ نہ بنائیں بہت سے وقت ایسا دیکھیں دیکھنے میں آتا ہے اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ بساوقات ہم اپنے روزوں کی وجہ سے روزوں میں بھوکے رہنی کی وجہ سے چرچڑا ہاتھ کا اظہار کرتے ہیں اپنے آفیس کولیگ پر ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے اور جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی فلا تمہارا دوست اس طرح کیوں غصے کا بڑھتا ہو کر رہا ہے اس طرح کیوں چرچڑا ہاتھ کا اظہار کر رہا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس آپ روزے میں ہیں سر آج روزہ ہے رمضان کا مہینہ چر رہا ہے اس وجہ سے یہ مہینے میں سر غصے میں ہوتے ہیں سر چرچڑے ایسی رہتے ہیں تو اس طرح کے ہمیں ریاکشن ہمیں لوگوں سے سننے میں ملے تو لہذا کوشش اس بات ہی کرے کہ ہمارے روزے ہماری نمازیں ہماری عبادتیں کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ ایک شخص کو سایہ دے کر کھڑے تھے یعنی وہ شخص روزہ تھا روزے کی تارہ یعنی سخت دھوک کے دن تھے روزے کی تاب نہ لاکر یعنی وہ شخص روزے کو پرداشت نہ کر سکا اور تھک تھکا کر وہ ایک جگہ پیٹ گیا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ بہت تھک چکا ہے اب روزے کی تاب نہیں لاسکتا تو لوگوں نے کیا کہا جہاں پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا وہیں جا کر کھڑے ہو کر اس شخص کو دھوپ سے سایا دیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاں سے گزر ہے اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہ کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندید کا اظہار کیا تو معلوم یہ ہوا کہ روزے ہمارے لئے آڑ نہیں بننا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رملان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبر اور دوسرا فرشتہ آواز دیتا ہے یا باغی الشر اقصر یعنی اے خیر کے چاہنے والے اے نیکی سے محبت کرنے والے آگے بڑھ اور برے انسانوں سے دوسرا فرشتہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ اے خطاکار بس کر اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے کچھ تو اللہ کچھ تو شرم کر یعنی اس طرح سے دو فرشتے یعنی انسانوں میں آواز دیتے ہیں اور انہوں نے کہتے ہیں جو لوگ خیر کا خیر چاہتے ہیں جو لوگ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو یعنی انہیں شاباشی دی جاتی ہے ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے ہو آگے بڑھو فسسا بے کل خیرات جو نیکوکاروں کی صفت بتلائی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے پر نیکیوں میں سبخت دے جانی کہ ہمیشہ کوشش اور تگو دو میں رہتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے جو لوگ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے ہیں اور رمضان میں برائیوں کو چھوڑ دیں گے برائیوں کا ترک ہے جو لوگ ارادہ نہیں کرتے اس سے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرشتہ کہتا ہے یا باغ یا شر اقصر اے برائی کا ارتکاب کرنے والے اے گراہوں کو چاہنے والے اے بری عادتوں میں ملوبیس رہنے والے اب کشت و شرم کر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑ اس طرح سے فرشتہ آواز لگاتے ہیں سب سے اہم کام جو سب سے اہم کام رمضان کی تیاریہ میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب میں داخل ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم باریک لنا عرفی رجب و شعبان و بلغنا رمضان یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لئے تو برکت عطا فرما و شعبان و بلغنا رمضان اور ہمیں شعبان نصیب فرما اور رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے تو لہذا کوشش کریں کہ ابھی ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں شعبان کی بس کچھ دن باقی رہے چکے ہیں تو زیادہ سادہ دعاوں کا احتمام کریں اس کے بعد رمضان کی تیاری میں جو سب سے اہم کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خران مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے جو خران مجید کی صحیح ادائی کی نہیں کر سکتے خران مجید کو صحیح تلفز کے ساتھ نہیں پڑ سکتے تو لہذا کوشش اس بات کی کریں چونکہ رمضان خران مجید کا مہینہ ہے خران مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے اس مہینے میں خران مجید کو نازل کیا گیا تو لہذا اگر ہم اس مہینے میں خران مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم رمضان کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے تو جو لوگ خران مجید کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے صحیح تلفز کے ساتھ خران مجید کو نہیں پڑ سکتے کوشش اس بات نہیں کریں کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح ترفض کے ساتھ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ و تفسیر سے وہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں ترجمہ کس طرح پڑھنا ہے تفسیر کس طرح پڑھنی ہی اس سے وہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں لہذا ترجمہ کس طرح پڑھنا ہے تفسیر کس طرح پڑھنا ہے قرآن مجید میں تدبر کیسے کرنا ہے غور و فکر کیسے کرنا ہے اس سے مسائل کیسے حق کرنا ہے اس سے کیسا نصیحت حاصل کرنا ہے اس سے عبرت کیسے حاصل کرنا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے واقعی فونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اسی طرح رمضان کی تیاری میں ایک اور اہم کام دعاؤں کا احتمام کرنا ہے بہت سارے ہم میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اردو زبان میں دعائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں ان کی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعاؤں کو عربی زبان میں کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ دعاؤں کو عربی میں یاد کرنی کوشش کریں عربی میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے معانیہ اور مطالب بھی یاد کرنی کوشش کریں اسی طرح ذکر و اذکار یاد کریں دعائیں یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے جو اذکار بتا ہے ان اذکار کو یاد کریں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں ہم مرمدان میں داخل ہو جاتے ہیں نمازوں کا احتمام تو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں معلوم کہ نماز میں امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں نماز میں ہم تذبیر پڑھ رہے ہیں وہ تذبیر کیا ہے ہم اس سے نواقف ہے نماز دراصل گویا ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو جب ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے جب کتنا اچھا ہوگا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اپنے رب سے کیا پاتچیت کر رہے ہیں ہم اپنے رب سے کیا ہم کلام ہو رہے ہیں تو لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ رمضان سے پہلے ہم پوری نماز کو سمجھ جائیں پوری نماز کو سمجھ کر پڑھنے ہی کوشش کریں اسی طرح جب رمضان داخل ہوتا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ شکوک و شبہت میں پڑ جاتے ہیں طرح طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے رمضان کی مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے سفر و حضر کے مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے تو لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ رمضان کے متعلق جتنے ڈاؤٹس جتنے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں ان سارے ڈاؤٹس کو ہم کیلئر کر لیں روزوں کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل سے زکاة فطرہ اور عید وغیرہ کے اس طرح کے تمام مسائل ہمیں رمضان سے پہلے ہی معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہو جائیں تو پھر رمضان کا صحیح طریقے سا ہم استقبال کر سکے اور صحیح طریقے سا رمضان میں عبادتوں کا احتمام کر سکے مسلم سامن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کیفا کنتم تستقبلونا رمضان بتائیے صحابہ کرام رزوان اللہ علیہم اجمائن رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب کوئی صحابہ رمضان مبارک کے چاند کو دیکھتا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ ذرا برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں اس کے دل میں بغض ہو یعنی جب کبھی صحابہ کرام رزوان اللہ علیہم اجمائن رمضان مبارک کا جیسے ہی چاند دیکھ لیتے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی اگر ان کے دلوں میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف بغض ہوتا یا حسد ہوتا یا کینہ ہوتا یا پھر ان کے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بھی طرح کی کوئی بات ہوتی تو وہ فوراں اپنے دلوں کو صاف کر لیا کرتے تھے اپنے دلوں کی صفائی اور سترائی کے ساتھ وہ لوگ رمضان مبارک میں داخل ہوا کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی اس بات کوشش کریں کہ آج ہمارے بہت سارے لوگ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم رمضان مبارک سے گزر جاتے ہیں ہماری پولی ٹریننگ ہو جاتی ہے ہم ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو جاتے ہیں لیکن ہم اپنے دل کو پاک نہیں کر پاتے رمضان سے پہلے جس بھائی کے خلاف ہمارے دل میں دشمنی تھی رمضان مبارک میں رمضان مبارک کے بعد ہم اس دشمنی کو کنٹینیو کرتے ہیں جس کے خلاف ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے کی نہ ہوتا ہے رمضان مبارک میں تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان ہوتا ہے ہم اس کی دکان پر جا کر خریدنا ہم گوارہ نہیں کرتے اس سے گھر کو جانا ہم گوارہ نہیں کرتے راستے میں اگر وہ دیکھ جائے تو ہم اس پر سلام کرنا ہم پسند نہیں کرتے تو لہذا کوشش اس بات ہی کریں کہ اپنی یعنی منٹلی طور پر فیزیکلی طور پر اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ہم صاف اور سترہ کرنے ہی کوشش کریں صحابہ اکرام کو اللہ جو مقام دیا تھا وہ ان کی نمازوں اور روزوں کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ ان کے صاف اور شفاف ستر دل کی وجہ سے اللہ تبارف کا تعالی نے انہیں اس قدر بلند مقام عطا کیا روایت میں آتا ہے کہ لئی ساتی العبرت بکسرتی سیامیم ولا صلاتیم ولا صدخاتیم یعنی ان کے روزے ان کی صدخات ان کی نمازیں ان چیزوں کی جیسے اللہ تبارف کا تعالی نے صحابہ اکرام کو اس قدر بلند مقام نہیں دیا بلکہ فرمایا گیا بل لِصلاة وصدوریم ان کے دوسرے کے خلاف وہ سونے سے پہلے اپنے دینوں کو پاک صاف کر لیا کرتے تھے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اس قدر بلند مقام پر فائز کیا مہترم سامن ایک آخری صحابی کا واقعہ سنا کرم اپنی بات وہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کی عمر تیس سال تھی تیس سال سے کچھ کم تھی جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کی عمر تیس سال سے کم تھی اور جب وہ چھتیس سال کو پہنچے چھتیس سال کے ابھی بھی یعنی چھتیس سال ان کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ مرزوان تو اسلام کی حالت میں یہ زیادہ سے زیادہ وہ صرف چھ سال گزارے لیکن ان کے بارے میں ہم کیا سنتے ہیں کہ جب سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح خبز کرنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ان کی روح خبز کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ قبر دیا اور فرمایا کہ احتز عرش الرحمنی لی مورد سعاد بن نماز کہ سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی روح کے حصے اقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرض جھومتا تو مطلب سامین سوچی اور غرر کرنے کا مقام ہے کہ صرف چھ سال کی مدت میں سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آخر ایسا کیا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرض ان کے روح کے حصے اقبال میں جھومتا تو محترم سامین یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اسلامی گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارا پورا خاندان اسلامی ہوتا ہے عبداللہ عبدالرحمن جیسے مبارک نام ہمارے ہوتے ہیں پوری زندگی ہم اسلام کے مطابق گزارتے ہیں لیکن اس طرح کے مقام پر ہم فائز نہیں ہو پاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں کم ہی ہوتی ہیں ہم پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرتے ہیں لیکن نماز کی روح سے ہم نواقف ہوتے ہیں روزوں کا ہم پورے دل و جان سے ہم احتمام کرتے ہیں رمضان کا استقبال ہم کرتے ہیں لیکن روزوں کے روح سے ہم نواقف ہوتے ہیں آخر کیا وجہ تو اس طرح ہمیں اپنے آپ کو پوشنائز کرنا ہے ہمیں اپنے محاسبہ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ وہ کیا کمی رہ گئی ہماری عبادتوں میں ہمارے اخلاص میں آخر کہاں کمی رہ رہی ہے ہم سے کہاں خطا ہو رہی ہے کہاں ہم سے بھل چک ہو رہی ہے اس طرح سے ہم اگر ہم اپنا محاسبہ کریں گے تو یقینا ہم اپنی عبادتوں میں حق ادا کر سکتے محترم سامین صرف چھ سال کی مدت میں دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے صحابہ سے کہا کہے میرے صحابہ اگر تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو سعید بن معاذ کو دیکھو تو محترم سامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخلو عالی کم الان رجل من هذا الفجر ہوا من اہل الجنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ابھی کچھ دیر میں اس دروازے سے ایک شخص داخل آنے والا ہے اور وہ شخص جنت میں سے ہو جنتی ہوگا تو صحابہ اکرام دروازے کی طرف دیکھنے لگے آچانک دروازہ کھلتا ہے اور سعید بن معاذ رضی اللہ دروازے میں داخل ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں اپنی چپل پکڑے ہوئے ایک ہاتھ میں اپنی لاتھی اور کوٹھی پکڑے ہوئے تھے اور ان کی داڑی سے پانی ٹپا کر رہا ہوتا ہے وضو کر کے اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل الجنہ صحابہ بن معاذ جنتی لوگوں میں سے تو جب یہ واقعہ ختم ہوا صحابہ جب اپنے گھر کو چلے گئے تو ایک صحابی حضرت صحابہ بن معاذ رضی اللہ اور ان کے ساتھ گھر چلے گئے ایک دن دو دن تین دن تک ان کی گھر میں خیام کیا اور جب وہ واپس جانے لگے تو صحابہ بن معاذ رضی اللہ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہو آخر کیا وجہے جس کی وجہ سے تم میرے گھر آئے تم نے تو کچھ نہیں کہا تین دن تک تم نے خیام کیا اور پھر چلے جا رہے تو صحابی نے کہا کہ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا عبادت ہے آخر وہ آپ کا کیا عمل ہے وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارہ سنا دی تو صحابہ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انہیں بھلایا اور کہا کہ بس ایک دو تین کام ہے جس کی وجہ سے میں اس مقام پر فائز ہوا میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے بھی کچھ کام آئے اور پھر صحابہ بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا اجد غلن لأحد من المسلمین میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینا نہیں پالا پہلی چیز اور پھر دوسری چیز وَلَيِسَ فِي قَلْبِ غَمْرٌ اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں میں نے آج تک گلا نہیں کیا وَلَا أَحْسِدُ عَلَى شَيْنَ اَحْسَاهُ اللَّهُ اِيَّا اور آج تک کسی مسلمان کے ساتھ میں نے حسد نہیں کیا تو یہ تین کان سب سے پہلے میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینا نہیں پالا اپنے دل میں کسی کے تعلق سے گلا نہیں رکھا شکوہ شکایت نہیں رکھی اور آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا تو محترم سامین معلوم ہوا کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کریں اگر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے یا پھر کسی کے ساتھ ہماری نہیں بنتی کسی کے خلاف ہمارے دل میں حسد ہے بغض اقینہ ہے تو اس طرح کی تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو اپنے دل کو سب سے پہلے پاک صاف کریں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے رمضان کی توفیق ملنے کی دعا کریں اور پھر اس کے بعد جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اگر ہم ان کا احتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی اور روزوں کی صحیح روح عطا فرمائے گا آخر میں میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان میں روزے رکھنا رمضان مخرآن مجید اور رمضان مخرآن مجید کی تلاوت کرنا اور روزوں کا انکام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے جو چیز ہم سے دوب کی گئی ہے ان مطلوبہ عصاف کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدلی اللہ حرف العالی